اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستو کو انشورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام دوستو خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے کہ بہت سارے جو دوست عباب ہے وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے جو اصل پالیسی ڈاکومنٹ ہیں کسی بھی وجہ سے وہ گم ہو گئے ہیں ہمیں نہیں مل رہے ہیں خراب ہو گئے ہیں جل گئے ہیں یا بچوں نے خراب کر دی ہیں کسی بھی حوالے سے اور ہمیں نہیں مل رہے ہیں اور ہم نے کم از کم دو انسٹرالمنٹ سٹیٹ لائم انچورنس کا اربیشن آف پاکستان کو ادا کر دی ہیں اور اس کے بعد کسی وجہ سے ہم ایک ساتھ جمع نہیں کروا پائے چاہے ہم نے دو انسٹرالمنٹ جمع کروائی ہیں کم از کم دو تین چار چتنی انسٹرالمنٹ بھی جمع کروائی ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی انسٹرالمنٹ بھی جمع نہیں کروائی اور ہمارے پالیسی ڈاکومنٹ بھی جو ہے وہ گم گئے ہیں یا ہم اپنے ایک ساتھ جمع کروا رہے ہیں ہمارے پالیسی ڈاکومنٹ گم چکے ہیں لیکن اب جو ہے ہم اپنے پیسے سٹیٹ لائیو انچورنس کارپیشن آف پاکستان سے لینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس پالیسی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس کا کوئی حال بتائیں تو دوستو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اگر آپ کی فائل گم چکی ہے اصل پالیسی ڈاکومنٹ گم چکی ہے اور آپ سٹیٹ لائیو انچورنس کارپیشن آف پاکستان سے کس طرح سے نئے پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اس کا سارا طریقہ کار دوستو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا لیکن آج دوستو وہ جو ویڈیو تھی وہ ایسے تباہ دوستو کے لیے تھی جو اپنی پالیسی کو فردر جو ہے وہ موف کرنا چاہ رہے ہیں کرٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ ان دوستو کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ایک ساتھ جمع کروائی ہیں سٹیٹ لائیو انچورنس کارپیشن آف پاکستان کو لیکن ہمارے جو پالیسی ڈاکومنٹ ایسل وہ گم ہو چکے ہیں لیکن اب ہم مزید انسٹالمنٹ بھی جمع نہیں کروانا چاہتے اور سٹیٹ لائیو انچورنس کارپیشن آف پاکستان سے پیسے بھی لینا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اپنے اصل پالیسی ڈاکومنٹ بھی جو ہمارے پاس نہیں ہے تو دوستو میں آج اس کا آپ کو حل بتاؤں گا سٹیٹ لائیو انچورنس کارپیشن آف پاکستان دوستو تو آپ کو یہ سہولت فرام کرتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہ کچھ انسٹالمنٹ جمع کروائی ہوئی ہیں اور آپ کے اصل پالیسی ڈاکومنٹ گھوم چکے ہیں وہاں پر آپ کی سرنڈر ویلیو کچھ نہ کچھ موجود ہے سٹیٹ لائیو انچورنس کارپیشن آف پاکستان کی طرف لیکن آپ کے پاس اصل پالیسی ڈاکومنٹ اگر نہیں بھی ہیں تو بھی سٹیٹ لائیو انچورنس کارپیشن آف پاکستان آپ کو آپ کے پیسے فرام کر دیتی ہے وہ کس طرح سے دوستو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اگین کسی بھی اخبار والے کے پاس جانا ہے نیوز پیپر والے کے پاس جانا ہے جس کا ڈیلی نیوز پیپر نکلتا ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ نیوز پیپر وہاں پر جا کے دوستو آپ نے استحار دینا ہے استحار کے اندر آپ نے اپنا نام بتانا ہے جو پالیسی فائل کے اوپر موجود ہے اس کا پالیسی نمبر دینا ہے مطلقہ زون کا ایڈریس دینا ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو آپ نے تحریر یہ وہاں پر لکھوانی ہے کہ میری یہ پالیسی جو ہے اس کے اصل پالیسی کاغذہ جو ہے وہ گم ہو چکے ہیں اور اگر تیس دن کے اندر اندر میرے پالیسی ڈاکومنٹ مجھے نہ ملے تو بہربانی فرما کر میری جو پالیسی ہے اسی کے مطابق سرنڈر کر دی جائے تو یہ دوستو آپ نے جو ہے بنام سٹیٹ لائی انشورنس کا ارویشن آف پاکستان لکھنا ہے یہ جو اخبار ہے دوستو یہ تیس دن انتظار کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اخبار کا وہ ٹکڑا یا اخبار کا وہ اس دن جس دن آپ نے اس کو جو ہے اشتہار دیا تھا وہی اخبار دوستو آپ لوگوں نے سببال کے رکھ لینی ہے جب ایک ماہ کا دوستو عرصہ پورا ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا تو پھر ایز یوریل آپ لوگوں نے جو ہے سٹیٹ لائی انشورنس کا ارویشن آف پاکستان زون میں جانا ہے مطلقہ زون سے سرنڈر کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں دوستو وہ لینے ہیں سرنڈر کے اوپر بھی دوستو میں نے ویڈیو بنا دی ہے اور اس ویڈیو کے اوپر بھی جو ہے لنک آ رہا ہوگا اگر کسی بھی دوست کو سرنڈر کے مطلق چیزوں کو سمجھنا ہے سرنڈر کے مطلق سارے کے سارے میتھڈ کو سمجھنا ہے تو دوستو وہ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طرح سے سرنڈر کے پیسے ادا کر دی ہے دوستو اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ سارے فارم لینے ہیں وہاں سے آپ کو ایک فارم ملے گا جو کی ہوگا کہ اصل پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے ہم ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم سرنڈر کروانا چاہتے ہیں تو دوستو وہ آپ کو فارم جو ہے وہاں سے فراہم کر دیا جائے گا وہ فارم آپ نے اگین ایک اسٹام لینا ہے دوستو اسٹام کے اوپر وہ کاپی کروا لینا ہے کاپی کروانے کے بعد دوستو اس کے اوپر سائن ہو گیا رہا ہوں گے آپ کے تھام لگیں گے وہ لگانے کے بعد دوستو آپ نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اٹیج کرنی ہے ساتھ نے ساتھ میں ایک اپلیکیشن لکھنی ہے کہ برائم اہربانی جو ہے پی ایچ ایس دیپارٹمنٹ کے نام آپ نے وہ درخواست لکھنی ہے اپلیکیشن لکھنی ہے کہ میری جو اصل پالیسی کا اغزاد گم ہو چکے ہیں میں نے اخبار کے اندر جو ہے وہ اشتیار بھی دیا اخبار کا وہ جو ٹکڑا ہے وہ میں نے درخواست کے ساتھ لف کر دیا ہے تو برائم اہربانی اسی کے مطابق میری جو پالیسی کی جو بھی ویلیو بنتی ہے وہ مجھے ادا کر دی جائے تو دوستو آپ نے یہ پروسیجر اڈاپ کرنا ہے اور اس تحریر کو آپ نے اس کے ساتھ درخواست کے ساتھ لف کر دینا ہے لف کرنے کے بعد دوستو آپ نے جمع کروا دینا ہے اور وہاں سے سنڈر کے آپ نے فارم لینے ہے فارم جا کے دوستو آپ نے سنڈر کا اپنے بینک میں جمع کروا دینا ہے بینک سے تصدیق کروانا ہے تصدیق کروانے کے بعد وہی فارم دوستو آپ نے اگین جو ہے اسی درخواست کے ساتھ آپ نے جمع کروانا ہے پی ایس ڈپارٹمنٹ کے اندر دوستو اور آپ کا خود جانا ضروری ہے اس میں کیونکہ آپ کی اصل کاغذات بھی وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ کا وزٹ ایک لازمی ہوگا وہ آپ سے سائن کروائیں گے جو ہے اپنی موجودگی میں آپ کی موجودگی میں سائن کروائیں جائیں گے اور تھم لگائیں گے اور اس کے بعد دوستو آپ کے جو پیسے ہیں وہ بیس دن کے اندر اندر سٹریٹ لائی انچرنس کارپیشن آف پاکستان آپ کے بینک میں بیج دے گی تو یہ تھا طریقہ دوستو اس طریقے سے اگر آپ کے پالیسی ڈاکومنٹ گم بھی گئے ہیں لیکن اس کے باوجود دوستو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی جو پالیسی کے پیسے ہیں وہ واپس لے دیے جائیں تو بغیر اصل کاغذات بنوائے آپ اس طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے دوستو اب سٹریٹ لائی انچرنس کارپیشن آف پارکستان سے جو بھی آپ کی کیش ویریو بنتی ہے وہ سٹریٹ لائیف سے حاصل کر سکتے ہیں تو امیرہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو بساندہ ہی ہوگی کسی بھی دوست کو اگر کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہ لگے تو دوستو وہ فریلی کانٹیکٹ کر سکتا ہے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ